بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس اور ابھی ہم بات کر رہے تھے سیلف اویرنس پہ اور ہم اب دیکھ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ جو کلاسز ہیں اس میں بچوں کو ہم کیسے یہ سکھا سکتے ہیں اگر کلاس فور کو دیکھا جائے تو ان کے اب کونسے ایموشنز ایڈ ہو رہے ہیں سیلفشنس، ڈسپوائنٹمنٹ، جیلیسی اور انہیپینس اس میں اب آپ اس لیول پہ آکے بچوں کو سینٹنسز دے سکتے ہیں اوپن انڈیڈ قویسنز دیں، سینٹنسز دیں جس کو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے جیسے تو اب آپ اس کے سن کی اگر ان کو کبھی کبھار کوئی اکٹیویٹی دیتے ہیں تو بچے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سائلنٹ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی سیچویشن کریٹ کر کے یا بچے کی کوئی سینریو کے بھی آپ ابزورف کریں کہ کون کس سیچویشن میں کیا محسوس کر رہے ہیں بریک ٹائم ہوتا ہے یا کوئی اور فیملی ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے دیکھ سکتے ہیں اس ایج میں آنکہ بچوں کو ٹرگرز کی طرف لے کے جائیں کہ وہ ٹرگرز کو ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سی چیز مجھے کون سا ایموشن دے گی کون سی سیچویشن کیا ایموشن مجھے دے سکتی ہے رول پلے کروائیں بچوں سے مائنڈ میپنگ کروائیں کہ وہ اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ اچھا اگر یہ میں کام ایسے کروں گا تو اس کے ساتھ یہ یہ ایموشن جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ان کو اس طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہیں جس میں خاص طور پر وہ دیکھیں کہ ہماری فیلنگز چینج کیسے ہوتی ہیں کیونکہ مچور ہو رہے ہیں آپ ان کو اور مچور لیول پر یہ سیف اوویرنس دینی ہیں مثلا کہ مارننگ میں جب آپ اٹھے تھے تو آپ کی کیا فیلنگ تھی پھر آپ جب گھر گئے ہیں یا شام کو یا رات کو سونے لگیں اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہے بیفور ای سرٹین ایونٹ این آفٹر ای سرٹین ایونٹ آپ کی کیا فیلنگ ہے اس قسم کی چیز کی جا سکتی ہے اگر بچے کوئی بک ریڈنگ کرتے ہیں یا ایون کوئی کارٹون دیکھتے ہیں یا کوئی سکرین پر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اکثر پیرنٹس کا یا ٹیچرز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نہ کریں بات صحیح ہمیں بتانا ہے لیکن کیا بچے وہ سکرین چھوڑ گئتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں تو جب وہ وہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں کوئی چیز تو آپ ان کو کوئی ادھر سے کنسٹرکٹیو چیز دیکھ بتائیں اس ٹائم پہ بتائیں کہ آپ کا کیا فیلنگ ہے اور آپ کا کیا فیلنگ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کیا یہ جو کام اس وقت کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کس ایموشن کی وجہ سے ایسے یہ چیز کر رہا ہے اس قسم کی چھوٹوڑے پوائنٹرز جو ہیں وہ بچوں کو دینے چاہیے تاکہ وہ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکیں کہ کس چیز سے کونسا ایموشن اٹیچڈ ہے پھر اس کے بعد ان کو جو ہماری باڈی کی چینجز ہیں وہ بھی ریکنائز کرنی سکھانی چاہیے اینگر خاص طور پر ہے کہ اینگر سے ہارڈ بیٹ تیز ہوگی کلنشڈ فسٹ ہوں گے زبان پر کنٹرول نہیں رہے گا تاکہ وہ جب آپ نے پیرامیٹرز سکھائے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا کہ بچوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں نے ان چیزوں پر اپنے کنٹرول رکھنا ہے ایک اور ایکٹیوٹی جو اب آپ گریڈ فور فائیف اور سکس آن ورڈ یہ کروائیں گے تین طرح کے کارڈز بنا لیں ایکشن کارڈز تھوٹ کارڈز یہ چیز گھر میں بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ ایکشنز گوڈ اینڈ بیڈ ان کے کارڈز بنا لیں پھر آپ اس کے ساتھ تھوٹس اس کے ساتھ تھوٹ کیا کیا آتی ہے مختلف تھوٹ کے کارڈ بنا لیں اور فیلنگز کے اور پھر آپ ان کو میچ کرنے کو کھیں اس ایکشن کے ساتھ اب کیا فیلنگ ہے اس کے ساتھ کیا تھوٹ آ رہی ہے بچے جو ہیں وہ پھر اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم کر رہے ہیں نا سیلف اویرنس انشاءاللہ یہ کر کے جب ہم اگلے پہ جائیں گے نا تو وہاں کے بھی پھر کوئنٹرز ہوں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا پھر گریڈ فائیف پہ جب بچہ آ جاتا ہے پہلے تو وہی چیز ہے ساری سینٹنس کمپلیشن سائلنگ ایکٹیوٹیز برین سٹارم کرنا کہ کس سیچویشن میں کیا ہو جاتا ہے آپ ان کو یہ ویلز بھی بنوا سکتے ہیں جیسے یہاں دیکھیں میرے پاس بنا ہوئے کہ یہ فیلنگ یہ آپ کی یہ اینگر کی ہے تھوٹ آپ کو کیسی آ رہی ہے بچے خود لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر کا ایک ویل بنائیں جس میں لکھیں کہ ایکشنز اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں پورا ایک سائٹل جو ہے وہ کس طرح سے باہر غلط دیریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز کتنی اپورٹنٹ ہے کیونکہ بچوں کو ہم روکتے تو ہیں سمجھاتے تو ہیں لیکن اکثر ہمارا لیکچر سٹائل ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیئے this is not right this is not appropriate ان کو ways out نہیں بتاتے اور مجھے لگتا ہے کہ جو western cultures ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں کو manage کیا ہوتا ہے emotionally وہ intelligent زیادہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو elaborate کرتے ہیں ایک بچہ اپنی فیلنگ سمجھ رہا ہے لیکن اگر جسا وہ کلاس کی انوائرمنٹ میں ہے یا جسا باقی بچے بچے کی فیلنگ کوئی نہیں سمجھ رہا اور بچے کو وہ اپنی جلدی ریپڈ دار ہے کلاس پر ترانیشن رہی ہے بچہ کنی کرتا ہے کہ مجھے مجھے کوئی اندرسٹین نہیں کروں وہ بھی سرسپیشن پڑھتی ہے یہاں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھی ہویا ہے وہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ اپنی پر بیٹے کے ساتھ اگر اگر فاتھل کے بچے میں کچھ کیا ہے تو تیچر نے جنر اٹھ کے لیکھا تھا یہاں پہ problem solving آئے گی اس کو پہلے سے anticipate کرنا ہے یہاں پہ pro activity آئے گی اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اگلا بچہ جو ہے وہ جا کر teacher کو ایسی بات بتا سکتا ہے اور اگر وہ ایسی بات بتائے گا تو اس time پہ میں نے کیسے communicate کرنا ہے اس کے communication skills آئیں گے اس وقت یہاں پہ میں نے چاہیے وہ شاپ پہ جارے ہیں وہ کہے کہ وہاں پر سویٹھ ٹوائش شاپ ہے اور ہم وہاں پہ خریدے ہیں کے لئے اور چلو چلو چلیں تو دور پہن پہ جاتے ہیں اور یہ پڑد آ کر یہ ریڈ کر رہا تھا تو برگ پرک کہتا ہے کہ جین جو ہے وہ کتنی زیادہ ماما گری بات کر رہی تھی میں نے کہا کیوں اس کو جو چیز خریدنی ہو شاپ پہ جاتے ہیں تو ہر بچے کا رائیٹ ہے کہ وہ اپنی پچند سے لے وہ یہ کوئی ڈیسائیڈ کرتی کہ پیٹر اور میں دونوں سویٹس لیں گے اس نے انجل کو یہ کیوں کہا اس کو پیٹر نے کونکہ چاہیے کہ پیٹر آپ نے کیا لے رہا ہے اور میں نے سویٹس لینی ہے تو میں نے دوچھا کہ بچہ بک میں تیموشنز اتنا ہی ماشاءاللہ کر لیتے ہیں بلکل ماشاءاللہ اگر اسی بچے کو یہ بات کری جائے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جین جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے بچے کو یوں سمجھایا جائے کہ پیٹر کو بولنا چاہیے یہ بھی کہا جا سکتا اس کی پرابلم یہ کہ یہ خود بول نہیں سکتا اب یہ سٹیج پہ آ کر گریڈ فائیڈ کے بچے کو آپ کو یہ بھی اب ایکسپریشن دینا ہے کہ کہاں پہ فیلنگز کو ہائیڈ کرنے کہاں پہ ایکسپریس کرنے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ بہت ایکسائیٹڈ ہیں آپ کو بات کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اگلا انسان کسی اور فریم آف مائن میں وہ دکھی ہے تو آپ اپنی ایکسائیٹمنٹ کی نیوز جو اس وقت تھوڑا سا روک کے رکھیں گے اسی طرح سے اگر آپ کہیں فریسٹریٹڈ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جی مجھے ایکسپریس کر دینا چاہیے تو آپ ایکسپریس کریں ابھی بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اتنا لمبا لے جاتے ہیں کہ میں کب بات کروں کب نہ کروں مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میرے پاس ایک ٹیچر آئی تھی اور انہوں نے پورا سمر کورس ہمارے ساتھ پڑھایا اور بہت اچھا پڑھایا اور سمر کورس کے بعد وہ دو گھنٹے کا انہوں نے میرے ساتھ سیشن کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایموشنلی کہاں کہاں ٹرومٹائز جوئیں اور وہ اتنے بڑی ایشیوز نہیں تھے وہ ایسی تھے جیسے کسی بھی ٹیم میں کام کرتے ہوئے اچھوٹے اچھوٹے ایشیوز تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس وقت میرا سب سے بڑا رگریٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن ڈے ون مجھے ساتھ ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ ہوا میں آپ اسی وقت اس کا سیلوشن دے دیتی آپ نے خود اس چیز کو ڈریک کیا اب اگر کورس ہتم ہونے کے بعد آپ مجھے ساری بات بتا رہی ہیں ایوریون ہیس پرس تو یہ بچپن سے بیلڈ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ہمیں پتا ہو کہ اب میں نے کہاں پر بتا دینا ہے کہ یہ چیز مجھے فرسٹریٹ کر رہی ہے کچھ لوگ لکھ کے بتا دیتے ہیں کچھ لوگ اگر پپلکلی نہیں بتا سکتے ون ٹو ون بات کر کے بتا دیتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تو یہ ایک بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے ان کو یہ بھی اس لیول پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایموشنز ایڈ ہو چکے ہیں ملٹی پر ایموشنز آ چکے ہیں تو ان کو کبھی کبھی آپ ایک وہ پوری ٹائم لائن بنا کے دیں مثلا اس پورے ویک میں کون کون سے ایونٹس آئے آپ کی لائف میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ان کو پانچ شے کی ایونٹس لکھوائیں اور اس میں ان کو بتائیں کہ یہاں پر آپ کیا فیل کر رہے تھے اب آپ دیکھیں اس میں مکسچر آئے گا کہیں جیلز کہیں اینگری کہیں ہیپی کہیں ایکسائٹیڈ کہیں پہ آپ جو ہے نرویس ہیں کہیں پہ آپ ڈر رہے ہیں کہیں پہ you are feeling proud of yourself تو بچوں کو پتا چلے کہ مکسچر ایموشن ہمارے ساتھ جو ہے ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم گریڈ سکس پہ آ جاتے ہیں گریڈ سکس میں بھی وہی سینٹنس کمپلیشن ہے سائلنٹ سٹیٹمنٹس ہیں برین سٹارمنگ ہے اس میں بچوں کے ایکسپیرنسز جو ہیں اسے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرا لکھیں you know two strong emotions that you had for this week یعنی اگر آپ کلاس میں جا رہے ہیں اور بچوں سے پوچھ رہے ہیں how was your week اور بچہ کچھ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کچھ کہہ رہے ہیں بہت برا تو اگر بورڈ پہ تین اچھے emotions اور تین برے emotions لکھے جائیں کہ why do you think you felt good اس میں سے کون سا emotion تھا ان کی vocabulary develop ہوگی and why did you feel bad اس میں سے کون سا تھا angry ہے jealous ہے sad ہے depressed ہے جو بھی low feel کر رہے ہیں جو بھی ان کی feeling ہے وہ بتائیں بچوں کو کبھی کبھی opportunity دیا جائے کہ وہ اپنے emotions کا اصحار کر سکیں discuss کر سکیں کہ مجھے اس time پہ یہ feeling کیوں ہو رہی تھی بچوں کو اس confusion سے نکالیں کہ multiple emotions جو آ رہے ہیں ان کو میں نے identify کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی you feel low اور آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت میرے کون کون سے emotions میرے ساتھ ہیں اس کے لئے بہت سی activities ان کے پاس رکھی جا سکتی ہیں display board ہو سکتا ہے جس پہ وہ کچھ لکھ کے لگا سکیں diary لکھنا ہے کوئی اپنی private feelings ہیں جو ان تہی پہ بھی وہ mark کر سکتے ہیں لکھنے پاس they don't have to display everywhere یعنی اگر آپ نے کلاس میں بورڈ لگایا ہے تو ہر بچے کو نام لکھنے کے ضرورت نہیں ہے وہ جا کے وہاں پہ کچھ بھی paste کر کے آ سکتا ہے ایک اور چیز جو اس level پہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی جو بھی feeling ہے وہ ٹھیک ہے مطلب آپ feel کر سکتے ہیں اب آپ کو لیکن اس کو manage کرنا ہے یعنی کہ ٹھیک اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آپ کی چیز خراب کرے گا آپ کو push کرے گا آپ کو غصہ آئے گا اگر آپ کے گھر میں کسی اور بہن بھائی کو preference دی جائے گی آپ کو jealousy feel ہوگی کوئی آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرے گا آپ sad ہوں گے آپ کو برا لگے گا آپ کوئی نئے project میں جائیں گے آپ nervous ہوں گے کوئی ایسی چیز آپ کو ملے گی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے آپ super excited ہوں گے اور super excitement میں آپ اونجا بول سکتے ہیں کوئی جمپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات بول سکتے ہیں جو آپ usually نہیں کرتے تو یہ سارے emotion جو ان کے ساتھ یہ ہوگا لیکن اب ہم نے جب اس کو recognize کیا پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو manage کیسے کرتے ہیں یہ بھی بچوں کو پتاؤ کہ ہماری feelings change کیسے ہو جاتی ہیں transitions کیسے ہماری feelings کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو اب آپ role plays اور اس طرح کی activities کرا سکتے ہیں کلاس میں کہ ان کو آپس میں express کرنے دیں کہ اس چیز کے ساتھ کیسا emotion آتا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا cover ہو چکا ہے self awareness انشاءاللہ next time ہم کریں گے recognizing and understanding emotions of others مجھے بچہ بھوٹے میں بھی روٹا ہے تو اس کو دیکھتے چھپو جاؤ ہم یہ نہیں ریکھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر بڑا بھی جب ہوتا ہے کہ میں بڑے پھر آپ دیکھیں گھروں میں آپ اکثر دیکھیں گے سیبلنگ رائیویلری میں جیلسی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے مدرز بھی یہی کہتی رہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ایسے کیوں بھی کر رہے کہ وہ جیلس ہو رہا ہے اور اس پر جیلسی کو اس لیے وہ ہینڈل کرنا بھی نہیں سکھا پاتی ڈاکٹر کامل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فیلنگ ہیں نا یہ اللہ تعالی نے ڈالی ہوئی ہے مگر ان کی ڈیویلپمنٹ باہ میں بیسیج آف ٹائم ہوتی ہے بچہ دینے فترت اسلام بلکل سیئی پیور ہے اس میں کوئی بہت چیز نیگیٹی ٹی نہیں ہوتی یہ بات میں اندر آتی ہمہا پجور ہمہا پجور ہو جاتا ایکٹیویٹ کی ایکٹیویشن کو روکنا ہے اور تکوہ کی ایکٹیویشن کو بڑھانا ہے